تقریباً پچیس اور بائیس کے ہزار کے قریب تھی کچھ دن پہلے میری جیب کھالی ہو گئی جو میں نے پیسے جمع کیے تھے وہ میں نے انویسٹمنٹ کے نام پر اڑھا دیئے تو مجھے اب انتظار تھا اس چیز کا جو کہ میں بڑی دیر سے کار رہا تھا تو انتظار کسی چیز کا تھا دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ نائنٹین نائن نائن پوائنٹ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یوٹیوب کی انکم کا یہ آپ کی بول ہے مجھے انتظار تھا اپنے بڑے بھائی کی شادی کا تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ شادی بڑے بھائی کی ہے اور خوشی اسے ہو رہی ہے جن لوگوں کو نہیں پتا ہے میں اس کے علم میں اضافہ کرتا جاؤں کہ اسی فیملی میں ایک رواج ہوتا ہے کہ گھر میں جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس کو بنایا جاتا ہے سروالہ تو ان میں سے میں تھا گھر میں سب سے چھوٹا جو کہ بنوں گا سروالہ تو کافی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ سروالہ بننے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا فائدہ ہوگا تو اس کی جو ہے میں آپ کو دو تین خصوصیات بزاتا چلوں کہ سب سے پہلے جو ہم لوگ بسوں میں خجل خوار ہوتے ہیں وہ نہیں ہونا پڑے گا ہم پروٹو گول ملے گا پورا دھولے کی گاری میں بیٹھ کر جانے کا اور اس کے بعد کھانا جو ہے خود ہی چل کر ہمارے پاس آئے گا اور اس کے بعد سب لوگ جو ہے آ کر دیں گے پیسے ایک کرواج ہوتا ہے جو کہ ساری فیملی دھولے کو دیتے ہیں سلامی اور سلامی میں اگر کوئی آئے گا آ کر دھولے کو پانچ سار دے گا تو اس میں سے تو وہ دوسرا سروالے کو اسے پچی سو دے گئے اور اس میں جو ہے سروالہ بننے کے میں نے آپ کو تین فائدہ بتایا ہے کہ سب سے پہلے جو ٹریول وہ اچھا گزرتا ہے دھولے کی کاری میں اور دوسرے نمبر پہ کھانا خود ہمارے پاس چل کر آتا اور تیسرے نمبر پہ کیش ملتا ہے جب مجھے سروالہ بننے کا ایک موقع ملا تھا تب کھانا جو ہے خود میرے پاس آتا تھا اور میں جو ہے ادھر بیٹھ کر سکون سے کھاتا تھا میں جب آگے پیچھے دیکھتا تھا نا مجھے یہ نظر آتا تھا کہ ٹیبلوں پہ جو ہے افرادہ فری پڑھی ہوئی ہے کسی کو چمج نہیں مل رہا اور کسی کو جو ہے سائلٹ نہیں مل رہا جو کہ سب سے مزیدار ڈیش ہوتی ہے اور مجھے پروٹو گوڑ میرا ہے اور وہ جو ہے میرے پاس پڑا ہویا ہے اتنا زیادہ سائلٹ جو کہ لوگ ڈھونڈ رہے ہوں سے اور میں جو ہے اس کو ان سے بیٹھ کر کھا رہا ہوں آپ نے جو ہے ایک مہاورہ سنا ہویا کہ خوشی دو جی بھی اور گمی بتیسی بھی یہ مہاورہ جس نے بھی لکھا بلکل درست لکھا وہاں پر جو ہے مجھے ٹوٹل اماؤنٹ کتنی ہوئی تھی تو وہ جو ہے جب مجھے پیسی میرے پاس تھے تو میں نے جو ہے اپنی امی کو پکڑا دیئے تو میری امی نے پتہ نہیں کون سے ایسے سویس بینک میں رکھوا دیئے تھے جس کا آج تک اتا پتہ ہی نہیں چلا جب بھی میں گروہ سے پھوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں آ جاتے ہیں آ جاتے ہیں پتہ نہیں وہ کون سے ایسا سویس بینک ہے جس کا اتا پتہ ہی نہیں ہے اور میں حکومت سے غزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو سویس بینک کا پتہ ہے تو یار مجھے اس کا بتا دے تاکہ میں وہاں سے جائے اپنے پیسے حاصل کرلوں جو کہ مجھے مل جائیں گے اور ہاں پیمر جو ہے میں خود رکھ لوں گا